بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تشریف آوری کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر آپ دنیا میں کیا چیز پسند کرتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول آپ کے درمیان بیٹھا رہوں دوسرے آپ کو دیکھتا رہوں تیسرے اپنے مال کو آپ پر خرچ کروں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عمر آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول نیکی کا حکم دوں اگرچہ سری طور پر ہو دوسرے برائی سے روکتا رہوں اگرچہ سرعام ہو اور تیسری حق بات کا ہوں اگرچہ سننے والے کو کھڑوی لگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عثمان آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول لوگوں کو کھانا کراؤں دوسرے سلام کو پھیڑا ہوں اور تیسرے رات میں ایسے وقت نماز پڑھوں جب لوگ نیند کی آگوش میں ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ علی آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول مہمان نوازی کروں دوسرے گرمی کے موسم میں روزے رکھوں اور تیسرے دشمن پر تلوار سے وار کروں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا ابو ذر آپ کیا پسند کرتے ہو حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضور میں دنیا میں تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول بوک دوسرے بیماری اور تیسرے موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب پوچھتے ہوئے کہا آپ ان چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ حضور بوک اس لئے عزیز ہے کہ اس کے ذریعے میرا دل نرم ہوتا ہے اور بیماری اس لئے محبوب ہے کہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور موت اس وجہ سے عزیز ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنے پروردگار سے ملوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لئے تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند کروائی گئی اول خوشبو دوسری نیک عورتیں اور تیسرے میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے اسی اصناع میں حضرت جیوریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں اول پیغام کو پہنچانا دوسرے امانت کو ادا کرنا اور تیسرے مساکین سے محبت کرنا پھر حضرت جیوریل علیہ السلام آسمانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور دوبارہ زمین پر واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں اول ایسی زبان جو اللہ کی یاد سے تر ہو دوسرے ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور تیسرے ایسا جسم جو مسائب اور آزمائشوں میں صبر کرنے والا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ بتاتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اور اگر انہیں ان نمازوں کے سواب کا اندازہ ہو جاتا تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے میرا تو پختہ ارادہ ہو گیا تھا کہ معزن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لئے کہوں اور اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے چلوں جن کے ساتھ آگ جلانے کی لکڑیوں کے گھٹھن ہوں پھر نماز باجماد سے پیچھے رہنے والوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت نظر آتش کر دوں حضرت عبدالغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت سے نواز دوں پس تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاوں پس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دے دا ہوں پس تم مجھ ہی سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کردہ چیز دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد پانی میں کمی کرتی ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو شخص بھڑائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے تو جو شکر ادا کرے